کہ آپ لوگ سب لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی دعا کروں ہوں کہ آپ بھی دعا کیجئے گا اور اس کے لیے کامجابی کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ سب کا حامل ناصر ہو شکریہ جائے بہت شکریہ چودری صاحب میں آج ایک ریکویسٹ کروں گا میاں زائد صاحب سے اور چودری صاحب سے بھی کہ ناظرین نے جتنی محبت آج علی زیب کو دی جتنا پیار دیا میں بہت زیادہ خیال رکھوں گا ان کا پیار کرتا رہوں گا میری خواہش ہے کہ ہفتہ وار یہاں ایک سیٹ میری طرف سے لگے گا میرا سٹوڈیو سیٹ لگائے گا سارا خرچہ ایٹو زی کرے گی خوبصورت سے ان کی کسی کمرے میں سیٹ لگائیں گے اور ہفتہ وار لائف شو کریں اس میں آپ کی مرضی کے پاکستانی پرانے گانے آپ مجھ سے بات بھی کریں کیبل نیٹورک کی بڑوتی کے لیے بھی بات کریں اور میں میاں زائد صاحب سے تینوں کیبل نیٹورک سے ایک میٹنگ کروں گا میری خواہش ہے کہ ہمیں میگا ایونٹ کریں سپانسر شیپ انہیں میں دلاؤں گا ان تینوں کیبل نیٹورک میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر کوئی غریب ہے تو ان میں ہم راشن تقسیم کریں اور رکشہ یا ایسی چیزیں بڑی کمپنی سے سپانسر کر کے ایک میگا رمضان ایونٹ کریں آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے آپ ہمیں دعائیں کریں اور جو سپانسر کر سکے وہ ان سے میاں زائد صلیم صاحب سے چودری صاحب سے رابطہ کرے آپ انہیں سپانسر کریں تاکہ اس دفعہ ان تینوں کیبل نیٹورک کے جتنے بھی ناظرین ہیں کوئی بھی گھر دکھی نہ ہو سب عید مل کر ہمارے ساتھ کریں اور میری تجویز ہے کہ یہ ایچ شو کریں میگا ایونٹ جس میں سارے کلائنٹس کو بلائیں ہم ایک بہت شاندار ایچ شو کریں اس میں ہم انشاءاللہ سپانسر کر لیں گے گفٹنگ بھی تو ان تینوں کیبل نیٹورک کی طرف سے گفٹ بھی ہوں گے تو جو آج مجھے اگر آپ ناظرین دیکھتے تو میں دھوتی کرتے میں مجھے اغواہ کر کے لائے ہیں جو میں چاہوں گا کہ میاں زائد صاحب بھی کچھ نہ کچھ ضرور آپ سے کہیں تو میں مائیک اون کو دوں گا ہم نے ہزارہ کیبل جان کیبل اور بی سی این کیبل کی طرف سے ہم تمام اپنا لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جو جتنے لوگ یہاں پہ آئے جنہوں نے ہمیں دیکھا تم سب کا شکریہ بہت شکریہ ناظرین آخر میں میں خاور بھائی کو ان کی ٹیم کو بہت سری دعاوں میں اور سپیشلی ان تینوں کیبل نیٹورک کے جتنے لائن مین ہیں کیبل نیٹور وائر مین ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں ہیں انایت بھائی آپ آئیں گے ذرا انایت صاحب جان کیبل سے ہیں تو یہ بات نہیں کریں گے تو جان ہی نکل جائے گی نا انایت صاحب آپ کچھ کہنا چاہئے تھے اسلام علیکم میرے طرف سے اور جان کیبل کی طرف سے اور بارکو کی طرف سے اور ہزارہ کیبل کی طرف سے آپ سب دوستوں کو سلام اور اب بس پروگرام احترام پہ ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہمارا اتفاق جو ہے وہ آگے بھی چلے اور انشاءاللہ وطاللہ آپ لوگوں کو ہم بہتر سے بہتر انڈیٹیمنٹ اور ہم آپ کو کلیر کر کے دیں گے انشاءاللہ وطاللہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کمپلینٹس واقع رہا ہوں گے آپ لوگوں کو بلکل کلیر کر کے دیں گے انشاءاللہ کوئی اور جمیل صاحب آئیں گے ہیں آپ جمیل صاحب آپ بھی کچھ سنے رہے الفاظ یہ بڑے خوبصورت ساتھی ہیں ہمارے ان کی بھی بات سنیں گے ہم بسم اللہ اسلام علیکم میری طرف سے تمام کسٹمر کو مبارک بات ہے کیونکہ آج ہم نے جو جتنے بھی ہمارے معاملات تھے یا کسٹمر کو ڈسٹرونسی یا جو بھی معاملات تھے انشاءاللہ وہ ہم نے کلیر کر دی ہیں اور انشاءاللہ آگے تمام کسٹمر کو ہم اچھی سی اچھی سروس دینے کی کوشش کریں گے پہلے بھی دیتے رہے ہیں جان کیبل کے حوالے سے اب ہمارے ساتھ بی سی این ازارہ کیبل اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے میں میری ٹیم اب ہم یہ بہت بڑی ایک کمپنی ہے بہت بڑا جو ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ پرگرام کرنے ہے اور اپنے کسٹمر کے لیے بہت زیادہ سہولیت اور بہت ساری چیزیں ہم لے کے آئیں گے جس میں لائف شو اور انعامات وغیرہ بہت سکیمیں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم انشاءاللہ کمیاب ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ سب کا ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جان کیبل کو اور ان تینوں کیبل کا آج جو کٹھا ہونا ہے آپ کے لوگو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ اسی روپیٹ ٹیلیک آس میں بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں سے کہیے پوری دنیا میں کہ بھارہ کو کیبل جان کیبل اور ہزارہ کیبل یہ پوری دنیا میں جانے چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں خاور بھائی سی ان کی ویڈیو لے کے کل رات ایکزیکٹ بارہ بجے بارہ کی سوئی بارہ پہ ہوگی تو پوری دنیا میں لاؤنچ ہوگا یہ شو جسے آپ نے اتنا انجوائے کیا لیکن یہ ان تینوں کیبل نیٹ ورک پہ بھی بار بار روپیٹ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تاں کہ آپ ان خوبصورت یادوں کو بار بار دیکھ سکیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کر سکیں آخر میں میں دعا کراؤں گا اس دعا کے ساتھ کہ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے بہت شکریہ خاور بھائی اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ہر اس شخص کا جو ان تینوں کیبل نیٹ ورک میں لائن مین ہیں تارے بچھاتے ہیں سیڈی اٹھا کر جنہوں پوری آہنن پوری اٹھا کر دی ایک کھمبے پہ کبھی دوسرے کھمبے پہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی آج کے دن مت بھولیں یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے ان تینوں کیبل نیٹ ورک کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں شہزادوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے ان تینوں کیبل نیٹ ورک کو میاں زائد صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اللہ صحیح تندرسی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے دعا کرنے سے پہلے ایک بار پھر ریکویس کروں گا کہ میں نے بیڑا اٹھایا ہے میں نے انڈیا جانا چھوڑ دیا اس دفعہ مجھے شوپے لاکھوں روپے دے کے بلوارے تھے اس لیے کہ آئی لف پاکستان آپ میرا ساتھ دیں کہ مجھے انڈیا جا کے پیسے نہ کمانے پڑیں میں اپنے وطن میں روکھی سکھی کھا لوں گا لیکن آپ کے ساتھ روں گا میرا چینل ضرور سبکرائب کریں علی زیب چینل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹک ٹاک پہ بھی پوری دنیا میں ان تینوں کیبل نیٹ ورک کے لیے میں آج رات دو بجے سے سٹارٹ لوں گا انشاءاللہ میں سوں گا نہیں دو سے لے کے صبح چار تک ٹک ٹاک پہ یہ سارے کلکس اور ان تینوں کیبل نیٹ ورک کی پبلیسٹی میں کروں گا اپنے فرینڈز میں اپنے فالورز میں تو اپنے وطن سے پیار کیجئے اپنے وطن والوں کے لیے دعائیں کیجئے آئیے دعاؤں کا سلسل شروع کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورحمن رحیم مالک یم الدین یاکن عبدو یاکن استعین اے دین سرات المستقیم سرات اللذین انہم تعالیم غیر المغصوب لئے دعالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم یا لد و لم یولد و لم یکل لو کفون نحد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم یا لد و لم یولد و لم یکل لو کفون نحد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم یا لد و لم یولد و لم یکل لو کفون نحد اے اللہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پڑھے جانے والے اس کلام کا سواب سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ درود پاک اس کا سواب حضرت آدم علیہ السلام حضرت امہ ہوا قوم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام رسول مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج محترات امہات المومنین دختران رسول صحابہ اکرام شہدہ اکربلا اور دنیا کے تمام اولیاء اکرام بالخصوص حضرت بری سرکار رحمت اللہ علیہ اور بھارا کو کہ اس ایریے میں جو دربار ہے اسپیشلی اس اللہ کے ولی کے لیے حضرت بری سرکار شہچن چراک سرکار لال شہباز کے لندر اور دنیا کے تمام اولیاء اکرام کو اس کا سواب پوچھا اے اللہ دعا کے لیے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں یہاں میرے مولا ان کے جتنے عزیز و قارب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیبتہ فرما اے اللہ انہیں اپنے حبیب کے صدق جنت الفردوس میں جگہ دے اے اللہ اس وقت جو ناظرین سکرین کے آگے میری ماں بہنیں بیٹیاں میرے بزرگ میرے بچے میرے بھائی میرے دوست اور ماں بہنیں جو ہاتھ اٹھائے اے رب زلجلال تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا ان کے جتنے عزیز و قارب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں فردن فردن ان کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دے اے اللہ اس وقت حاضرین محفل اور ناظرین میں جتنے بیمار ہیں انہیں رسول مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی قصد کے بیمار زین العبدین کی عصیری قصد کے ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ اتا فرما اے اللہ کالی کملی والے قصد کے جو کینسر کے مریض اسپطالوں میں تڑپ رہے ہیں جو لاس کینسر سٹیج پر ہیں میرے مولا کالی کملی والے قصد کے ان سب کو صحت کاملہ اتا فرما ان کے لئے آسانیاں اتا فرما اے اللہ جو تکلیف میں میرے مولا انہیں تکلیفوں سے یاد دلوا اے اللہ بیماروں کو شفاء اتا فرما اے اللہ جن کے گھر نہیں ہیں اپنے حبیب کے صدقے ان کو اپنے گھر اتا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر اتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں شہزادہ علیہ السگر کے جھولے کے صدقے میرے مولا انہیں معصوم دیندار اولاد نرینہ اتا فرما اے اللہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے افواج پاکستان کی خیر کر اے اللہ میری پاک سرزمین کو خودکش حملوں سے زلزلے سے طوفانوں سے اور بھارت کے گندے ازائم سے محفوظ رکھ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے صدقہ محمد و آل محمد گمبد خضرہ رسول اللہ کی جالی اور بالخصوص مدینہ تلال اولیہ ملتان کے جتنے بھی علیہ اکرام ہیں ان کے صدقے میرے مولا اس پاک سرزمین کو تا قیامت سلامت رکھ میری اس پاک سرزمین کو دشمن کی مہلی نظر سے محفوظ رکھ اے اللہ ہم سب کو جو ناظرین ہیں جو حاضرین ہیں ہم سب کو ٹونے ٹوٹ کے کالے علم اور جادر ٹونے کرنے والوں سے نظرِ بد لگانے والوں سے محفوظ رکھ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے ان تینوں کیبل نیٹورک کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بے پناہ رزق عطا فرما بے پناہ دولت عطا فرما اے اللہ انہیں دین دنیا کی دولت عطا فرما اے اللہ ناظرین میں سے جو لوگ ہیں جو طلبگار ہیں ان کو رزق کی کمی ہے میرے مولا اپنے پاک خزانوں سے انہیں بے بہار رزق عطا فرما ان کے تنگ دستیاں دور فرما ان کے گھروں میں خوشحالیاں لا اے اللہ مجھے میری ٹیم کو ان لوگوں کو ناظرین کو ہم سب کو اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس رسول اللہ کے صدقے جو ساری ساری رات امی امی فرماتے رہے ہم نے اپنے رسول اللہ کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا میرے مولا ہمیں پنگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما آخری دم تک ہمیں نمازی کر لے آخری دم تک رسول اللہ کا فیورٹ کر دے اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس وقت آخر میں میں التجا کرتا ہوں جو ٹی وی سکرین کے اگے مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے دعا کر رہے ہیں میرے مولا ان کی جو جو نیک آجات ہے ان کی جو جو نیک تمنا ہے میرے مولا کالی کملی والے کے صدقے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کے صدقے تمام مولیاء اکرام کے صدقے میرے مولا جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کے صدقے ان کی ساری دعاوں کو قبول و منظور فرما اے اللہ جو حاضرین محفل ہیں ان کے دل میں جو جو دعائیں ہیں انہیں قبول و منظور فرما اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں التجا ہے بے گھروں کو گھر بے ایمانوں کو ایمان عطا کر دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے جو مال و ذر کے متمنی ہیں انہیں دین دنیا کی دولت عطا فرما اے اللہ ایک بار پھر جس عقیدت سے خاور بھائی اور جتنے لوگ رو کے آنسوں کے نظرانوں کے ساتھ میرے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا کالی کملی والے کے ساتھ کے ان سب کی نیک آجات کو قبول و منظور فرما اے اللہ جو جو ناظرین اس وقت رو کے تجھ سے میرے اللہ مانگ رہے ہیں میرے مولا تجھے ان کے آنسوں کا صدقہ میرے رسول اللہ کے آنسوں کا صدقہ جو امی امی کرتے رہے ان کی امت کو بخش دے اے اللہ ہمیں نیک کر دے ایک کر دے ہماری پاک سرزمین کو اور اسلام کے جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے ہیں میرے مولا انہیں امان عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرما دے ہم سب کی نیک آجات کو قبول و منظور فرما الہی آمین الہی آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ محمد ناظرین اپنے علی زیب کو دیجئے اجازت میری کیمرہ ٹیم جو ہے ان کو خاور بھائی کی ٹیم کو اجازت دیجئے ہزارہ کیبل ہزارہ کیبل جان کیبل اور بھارکو کیبل کے تمام لوگوں کو بھی اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی زندگی کا ہر دن عید کا اور رات شبرات کی طرح محتبر ہو صدا سلامت رہیں خوش رہیں عباد رہیں علی زیب کو اجازت دیجئے میرے ساؤنڈ والے بھائی ڈی جے اور میرا جو وزیر آباد سے موڈل آیا ایکٹر ان سب کی طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہیں اس دعا کے ساتھ کہ صدا سلامت رہیں آئیے ہم سب اور آپ سب جو ٹیلیویجن کے آگے بیٹھے ہیں مل کر اپنی پاک سرزمین کے لیے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد